کرونا وائرس ایک ایسی بیماری جس کا اب تک کوئی حل نہیں ہے لیکن پھر بھی کئی جگہوں پر پلازمہ تھیرپی کی مدد سے اس کا علاج کیا جا رہا ہے تو پلازمہ تھیرپی ہوتی کیا ہے تو آپ سب کا سواج پہ ہے ہمارے چینل میں آج ہم جانیں گے کہ پلازمہ تھیرپی کیا ہوتی ہے پلازمہ تھیرپی کے بارے میں جاننے سے پہلے ہمیں جے جاننا ہوگا کہ پلازمہ ہوتا کہ ہے تو پلازمہ ہماری کھون کا ایک حصہ ہوتا ہے جو پروٹینز اور وارٹر سے مل کر بنا ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ ریڈ بلڈ سیل اور وائٹ بلڈ سیل کو ہماری شریر میں سرکولیٹ کرنے میں مدد کرتا ہے اور یہی سے ایک اور چیز نگل کے آتی ہے جس کا نام ہے انٹی بوڈیس انٹی بوڈیس کیا ہوتی ہے انٹی بوڈیس کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارا شریر بناتا ہے کسی ایکسٹرنل ویرس سے لڑنے کے لیے ریکاور ہو چکا ہے اس کے شریر میں یہ انٹی بوڈیس پیدا ہو گئی ہوں گی اور اس کی کروڈا ویرس سے ریکاور کرنے میں مدد کی ہوگی تو اب ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں ٹھیک ہوئے ویکٹی کے اندر سے پلازمہ نکالتی ہیں اور کسی انفیکٹر ویکٹی کے اندر ڈال دیتے ہیں اور جو اس پلازمہ میں پریزنٹ انٹی بوڈیس ہوتی ہیں وہ اس ویکٹی کے اندر جا کر وہیں کام کرنا شروع کر دیتی ہیں جو اس نے پچھلے مریض کے ساتھ کیا تھا مطلب کہ وہ مریض کروڈا ویرس سے ریکاور کرنا شروع کر دیتا ہے دیرے دیرے اور اس کی ہاتھ میں صدا رانا شروع ہو جاتا ہے جیسے کہ پچھلے ویکٹی کے کیس میں ہوا تھا لیکن انٹی بوڈیس گرانٹی نہیں ہے کہ وہ کروڈا ویرس کو ختم کریں گی جیسے اس نے پہلے کیا تھا لیکن یہ جلوری نہیں ہے کہ وہ انٹی بوڈیس بیسے ہی کام کریں گی جیسے اس نے پچھلے ویکتی کے کیس میں کیا تھا لیکن اب تک موسٹ آف کیسز میں اس نے کام کیا ہے اگر کسی بھی ویکتی کے اندر پلازما انجیکٹ ہویا ہے تو اس نے تھوڑا بہتا ریکور کیا ہے اس کی ہاتھ میں صدر آیا ہے پہلے بھی کئی بیماریوں کو کیور کرنے میں یوز ہو چکا ہے لیکن اس کے کئی نقصان بھی ہیں پہلا نقصان ہے کہ اگر جس ویکتی سے خون لیا جا رہا ہے اگر اس ویکتی کے اندر پہلے سے کوئی اور ویرس ہے تو وہ اس انفیکٹی ویکتی جس کو کہ وہ خون دیا جانا ہے اس کے شریر کو خاترہ پہنچا سکتا ہے اس کو اور ہر پہنچا سکتا ہے اور دوسرا ہے انفیکشن کا خطرہ اگر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو رکھتی کرونا سے پہلے ہی گرہا ہوا ہے یہ انٹی بارٹس اس کے شریر میں جا کے کرونا کو اور پاورفل بنا دیں اور کرونا کے خلاف کام کرنے کی جگہ کرونا کو پاورفل بنانے میں مدد کرنے لگیں اس کا ایک اور بھی برا پرواب ہے کہ جیسے انفیکٹیڈ بیٹی کے اندر یہ پلازما ڈالا گیا ہے یہ اس کی امنیٹی کو اور کام بھی کر سکتی ہیں کئی کیس میں so that's it for the video thanks for watching guys I hope کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ اپنے ویڈیو نیجے کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں thanks for watching